آپ لوگ کچھ سوچیں اس ملک میں الیکشن ناگزیر ہو چکے بہت ضروری ہیں کرانا کرائیں گے تو اس طرح کام آئے گا اس وقت حاشم ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کر چکے بہت شکریہ حاشم صاحب آپ کے وقت حاشم صاحب ابھی آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کل کے اس اعلان کے بعد پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے آپشنز ان کے پاس کیا ہیں کیونکہ آپ لوگ تو اپنی بال آپ لوگوں نے دے دی ہے ان کے گوٹ میں دیکھیں امران خان صاحب نے ویری ڈائٹ تھی کیونکہ کمٹ کیا ہوا تھا اور قوم کے ساتھ جو وعدہ بھی خان صاحب کریں وہ ہمیشہ جنا میں جانتا ہوں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بادے میں پورا اتریں اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ اس وقت آپ کی جو معاشی سکیبلیٹی ہے اس کا معاملہ ہے اور ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو چون چون کا مربع ہے پہلے ایک قوم کو ایک سٹوری سنائی گی کہ شباز شریف بہت اچھے ایڈنسٹیٹر ہیں وہ فیل ہو گیا اس کے بعد ایک دوسری سٹوری سنائی گی کہ جو ان کی وزیریں خدارہ ہیں سمدی صاحب وہ بڑے جادوگر ہیں اور وہ بڑی کیمیکس ہیں ان کے پاس اور وہ ایکانومی کو ایک دام اوپر لے آتے ہیں اور یہ اور وہ بری طرح ایک ڈیزاسٹر کی صورت سے فیل ہو گیا تو ابھی چھے مینے ویٹ کرنا چیئرمن صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے لیے جس کی دو سبائی کونکتیں کوئی شو نہیں مگر صورتحال یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو معاشی آپ کے حالات ہیں وہ برے سے برے ہوتے جا رہے تو اس صورتحال میں اب اگر ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو وہ اسمبلیاں ڈیزولف کر رہے ہیں جس میں ہماری حکومت ہے جس میں ہماری کیابنٹ ہے جس میں ہمارے پاس اختیارات ہیں جدر ہم ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں جدر ہم اور ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم ووٹرز کو مائل کر سکیں تو چیخ ہیں یہ مار رہے ہیں مطلب یہ تو ایسے ہے جیسے ہم نے عمران خان صاحب نے فیڈل گورنمنٹ تحلیل کر دی تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں یہ زیادہ زیادہ عدم اعتماد کی تحریک قیمہ کرائیں گے وہ ہم دو دن کے اندر اس کو الٹا کے پرے ماریں گے تو یہ تو ایک رائٹ ہے جو آئین اور قانون ایک صوبے کے منتقے وزیراعلا کو دیتا ہے کہ جب وہ سمجھیں کہ نا گزیر ہو چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن ہے ایک آپشن ہے کہ چار پانچ دن جو دیئے ہیں اس میں بیٹھ کے تو یہ کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ تھوڑا یہ اس طرف آ جائیں تھوڑا چیرمین صاحب مطلب چاہد وہ اس ارتحال میں اگری بھی کر لیں اور یہ تھوڑا اس کو ڈلے کر کے تو ہم پورے ملک میں جنرل جو الیکشن سے ان کو بے اک وقت کرا سکے اچھا آپ کو لگتا ہے ویسے کہ یہ گیاں تو پھر کچھ معلوم اگر آپ کو کوئی بیک ڈور روابط کے کوشش کی جاری ہو کہ مذاکرات کر لیتے ہیں کیونکہ اب کل کے اس بڑے اعلان کے بعد بس چند دن باقی ہیں شہر سات دن ہیں اگلے جمعے تو اسیمنیاں تہلیل ہو جائیں گی جی بلکل سات دن بھی نہیں ہے اب تو آج سنڈے ہے اور پائی ڈی ڈی ڈے پانچ دن تو یہ پانچ دن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی کہیں پھر بھی ایک یہ کوئی چیرمن صاحب کی ڈی وی انفرمیشن نہیں ہے میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ چیرمن صاحب نے فائنلی پانچ دن دیئے ہیں کہ آئیں اس میں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی ایسا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو وزیراعظم بنا دیں اور ہمیں ہم تو الیکشنز کی ڈیمانڈ کر لیں یہ جو اپنے آپ کو اتنا پاپولر سمجھتے ہیں اور وہ ان کی ایک وہ پپے کٹنی بیٹھ کے تو وہ ترہ ترہ کی الزامات لگاتی ہیں عمران خان پہ تو آئیں نا بیٹھ کے الیکشنز کی بات کریں ہم تو کچھ اور اور نہیں کہہ رہے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے کوئی سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں واپس وزیراعظم نہیں ایسا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اس بیچینی اور یہ جو ایک دغرگوں کی صورتحال ہے اس میں سے نکالنے کا واحد ایک ہی حل ہے وہ ہے آپ کے جنرل فیر اینڈ پری الیکشنز تو پہلے تو عمران خان ڈیمان کرتے تھے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو چینج کریں میں سمجھتا ہوں حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ایک اپنا مطالبہ اسے پردہ کر دیا کہ یہی الیکشن کمیشنر کروائیں الیکشن مگر کروائیں صحیح تاکہ قوم اس ایک غیر جکینی کی جو صورتحالے سے بہر آگے صحیح بہت شکاہ بھاشرم ڈوگر صاحب آپ نے بلکل